مومن فقد اہکا میں الہی کا ہے بابند بسم اللہ الرحمن الرحیم مبین استعین دوستو اور ساتھیو اور محترم خواتین ہم سب جانتے ہیں کہ پرسل اللہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے اور جب سے یہ حکام نازل ہوئے اس وقت سے مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں جس وقت ان کے ہاتھ میں اقتدار تھا تب بھی انہوں نے عمل کیا اس پر اور جب وہ اقتدار سے محروم رہے تب بھی اس پر عمل کیا سیکلر ریاستوں میں بھی مل کیا دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان رہے جس ملک میں بھی رہے وہاں بھی اس پر عمل کیا اگر کبھی اس کی خلاف ارضی ہوئی تو آدمی نے اسے غلطی سمجھا اور امت نے اسے اسے پسند نہیں کیا یا اس سے اتفاق نہیں کیا تو یہ جو پرسنلہ کے مسائل ہیں جس میں خاص طور پر نکاح ہے طلاق ہے مراست ہے خلا ہے نان نفخے کا معاملہ ہے اور اس طرح کی جتنے مسائل ہیں اس کا قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا بیان ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اس سے نواقف ہیں دینی علم نہیں ہے اپنی مرضی کے مطابق بہت سے اقدامات و کر دیتے ہیں جس کا اسلامی تعلیمات سے جس کی کوئی مطابقت نہیں ہوتی اس لئے ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو یہ پرسنلہ کیا ہے اس سے واقف کرا جائے انہیں بتا جائے کہ نکاح کس طرح ہوتا ہے طلاق ہو تو کیسے ہو اور نان نفخے کی کیا ذمہ داریاں ہیں علاہدگی ہو تو کس طرح ہو خلا کے کیا حکام ہیں گراست کس طرح تقسیم ہوتی ہے ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ عام مسلمان جو اس سے نواقف ہے ان کو واقف کرا جائے اور یہ بھی بتا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ناکام کے اندر بڑی حکمت ہے مسلمان ہر دور میں عمل کرتے رہیں اس پر کبھی یہ سوال کھڑا نہیں ہوا کہ اس پر عمل سے فلا نقصان ہو رہا ہے کبھی ایسی وقعات سامنے نہیں آئی آتی تو ہمیشہ غور کرتے ہیں اس پر لیکن کبھی ایسی صورت نہیں پیدا ہوئی کہ لوگ یہ کہے خساب اسلامی حکام پر عمل کرنے سے یہ یہ دشواریاں پیش آ رہی ہیں اگر کوئی دشواری ہے تو اس کا حل بھی اسلام میں موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت میں ساری دنیا کی بات تو نہیں کرتا اس ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے پرسنل اللہ کو لے کے بڑی بحثیں ہو رہی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے ان کی تعلیم تربیت ان کی معیشت یا ان کی جانوال کی حفاظت یہ کوئی مسئلہ نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے پرسنل اللہ پر عمل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہیں یا اس میں نائنصافی ہے ایک پورا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور میڈیا اسی کام میں لگا ہوا ہے مسلمانوں کے مسائل ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے نائنصافی ہو رہی ہے ان کی جانوال محفوظ نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں ان کے نوجوان گرفتار ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان پرسنل اللہ پر عمل کر رہے ہیں اور اس پر اصرار کر رہے ہیں نہیں اور یہ بتانے کیلئے کہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں اگر مسئلہ ہے تو یہی ہے اور یہ مسئلہ جب تک نہیں حل ہوگا یہ پرسنل اللہ پر کچھ سے چمٹے رہیں گے یہ ترقی نہیں کر سکیں گے تو اس میں حکومت کا کوئی خصور نہیں ہے خصور ہینے ہی لوگوں کا ہے پپلarde کا کوئی خصور نہیں ہے اور جو اسلام کے قوانین ہیں اس میں نائنصافی ہیں عورت کے ساتھ نائنصافی ہے مواب کے ساتھ نائنصافی ہے یہ سب باتیں پھیلائی جا رہی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے نحسوس ہو رہی ہے کہ یہ جو فضا بنی ہے ملک کے اندر اور مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان غلط طریفے سے غلط حکام پر عمل کر رہے ہیں اور اس میں نائنصافی ہو رہی ہے خاص طور پر عورتوں کے ساتھ اسے سمجھانے کی ضرورت ہے اور جو لوگ ایسی فضا پائدہ کر رہے ہیں ان کا جواب دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ظاہر ہے کہ یہ کام مدرسے بھی کر رہے ہیں ادارے بھی کر رہے ہیں لوگ کتابیں بھی لکھتے ہیں خدبیں اور خدبوں میں بھی یہ باتیں آتی ہیں واضح نصیحت میں بھی سمجھا جاتا ہے لیکن مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی ہے اس ملک کے اندر پندرہ کروڑ سے زیادہ کی اور خاص طور پر جو عوام ہیں ان تک بات پوری طرح نہیں پہنچ رہی ہے اور وہ دین سے اور اس کے حکام سے اور اس کی حکمت اور فلسفی سے وہ واقف نہیں ہو رہے ہیں جماعت نے یہ سوچا کہ اب یہ گاؤں گاؤں گھر گھر اور چھوٹے بڑے استعمال کر کے اور اسے سمجھانے کوشش کی جائے اور بتایا جائے کہ کیا ہے پرسنللہ اور اس پر عمل کرنے سے تمہارا کیا فائدہ ہوگا عمل کرنے سے کیا نقصان ہوگا تو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے بہت سے غیر مسلم حضرات بھی ایسے ہیں جن کو اس پرسنللہ کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ صاحب اس میں مسلمان انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس میں نائنصافی ہے یا ملکی دستور کے خلاف ہو چیز ہے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پرسنللہ کی آزادی ہمیشہ سے حاصل رہی ہے انگریزوں کی زمانے بھی حاصل رہی موجودہ دستور نے بھی تسلیم کیا ہے اسی آزادی کے دیت ہم آم کام کار رہے ہیں دستور سے ہٹ کے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ دستور نے جو آزادی دی ہے اس سے آگے ہم جا رہے ہیں یہ بات نہیں کہہ سکتا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو غیر مسلم بھائی اس سے مطمئن نہیں ہیں ان کو بھی سمجھائیں جو سمجھنا چاہیں اور اگر کوئی ہٹ درمی کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے تو اس طرح جہاں موقع ہوگا ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اسلامی تعلیمات سے واقف کرانے کی کوشش کریں گے اور یہ چھوٹے بڑے پیمانے پر ہر خصبات میں بھی دیہات میں بھی بڑے شہروں میں بھی پندرہ روز تک پورے ملک کے اندر یہ مہم چلے گی اور اس میں مسلمانوں کی بڑے بڑی لوگوں کا تعاون بھی حاصل ہوگا اور ہمیں خوشی ہے کہ مسلمانوں کے سبھی طبقات نے سبھی نمائی افراد نے اس کی حمایت کی اور کہا کہ بہت بڑا کام ہے جو جماعت اسلامی لے کر نکلی ہے اور اس سے ملک میں فضا پیدا ہوگی اور یہ جو غلط فضا پیدا کر دی گئی ہے وہ ختم ہوگی تو اسی لیے ہم آپ سب حضرات سے اس کی درخواست کرتے ہیں کہ اسے ضروری کام سمجھ کر کم سے کم یہ دو ہفتے جس میں کام ہوگا آپ پوئی طہنس کا تعاون کریں اور خود بھی اس کی جلسوں میں شریک ہوں اس کی پرگراموں میں شریک ہوں اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ قریب اور نزدیک کے جو دو صحباب آپ کہیں وہ بھی ان پرگراموں میں شریک ہوں اور اسلام کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں اسے یہ سمجھنا چاہیے بہت بڑا موجود حالات میں بہت بڑا دینی کام ہے سواب کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہوگی اس لئے جماعت اسلامی نے یہ جو مہم شریک کی ہے پورے ہندوستان میں بے ایک وقت فضا پیدا ہو موسیقی